گزشتہ روز جمعیت علماء اسلام فے کے رہنمہ ارباق فاروق و پشاور میں ان کے گھر پر ایک چالان محصول ہوا مگر آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ پاکستانی ٹرافک پولیس کی طرف سے نہیں تھا بلکہ یہ سوزر لینڈ کی حکومت کی طرف سے بیجا گیا تھا ریپورٹ کے مطابق ارباق فاروق چھے ماہ پہلے سوزر لینڈ گئے تھے جہاں ان سے گاڑی چلاتے ہوئے قانون کی خلاورزی ہو گئی تھی اور وہ خود اس سے آگا نہیں تھے سوزر لینڈ سے ایک سو نو یورو تقریباً ستارہ ہزار چار سو روپے کا چلان محصول ہونے پر ارباق فاروق نے ایک ویڈیو پیغام سوشل میڈیا پر جاری کیا ہے ویڈیو میں ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے سوزر لینڈ سے ٹرافک قانون کی خلاورزی پر لیٹر محصول ہوا ہے جو میں نے وہاں قیام کی دوران کہیں کی تھی سوزر حکام کا یہ اقدام لائک تحسین ہے کہ وہ ٹرافک قانون کی کس قدر سختی سے پیروی کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ میں جرمانے کی رقم سوزر حکام کو ضرور ادا کروں گا ہمیں بھی اس معاملے میں ان کی پیروی کرنی چاہیے اور یہاں پاکستان میں بھی سوزر لینڈ جیسا ٹرافک نظام بنانا چاہیے جو کہ قابل تعریف ہو مزید نئی خبروں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بولیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ